جو جنت میں پہنچا او کام ہیا جو جہنم میں پہنچا او نا کام بڑے زمانے بعد حدیث سے آئی جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ قَدْ فَقُلَكْ مَوَازِينُهُ وَسَيْدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَعَ بَعْدَهَا عَبَدَا لُو فَلَانَ فَلَانَ کا بیٹا یا فَلَانَ فَلَانَ کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے اب کبھی نا کام نہ ہوگا اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں جنت کا تاغ سر پہ سجایا جائے چہرے کو نور سے مک اپ کیا جائے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں پانچ فٹ کو ایک سو تیس فٹ میں بدل دیا جائے چھے فٹ سوہ چھے فٹ پانچ فٹ پونے چھے ساڑھے پانچ ایک سو تیس فٹ ہائٹ دی جائے جنت کی ہائٹ ہے ایک سو تیس فٹ سو جوڑے سر پتاج ہاتھوں میں کنگن کہے گا جا بتا جا سارے محشر والوں کو بتا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَصْرُورًا یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں چمکتی چلی جاتی ہیں کہے گا ہا مقرآو کتابیا او میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گئی ارے کیسے کہ انی ظننتو انیم لیکن حسابیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا میں کرتی رہی اللہ کا جواب آئے گا فَوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ تِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُفُهَ تَانِيَةِ قُلُو بَشْرَبُهَنِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْقَالِيَةِ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خودصورت زندگی مبارک عیلی الہوم اب آیا ہے اب آیا ہے دنیا عیلی الہوم نہیں ہے اب آیا ہے عیلی الہوم آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں فِي جَنَّةٍ عَالِيَةُ مُنشی جَنَّةِ عَالِي شَانْ جَنَّةِ جس میں ایک ہیٹ موتی کی ایک یاکوت کی ایک زمرد کی ایک سونے کی ایک چاندی کی بیچ میں سمنٹ مشک گھاس زافرم اور اوپر دیکھو کہ انہیں کیسی پیڑی شاد بنائی اوپر چھت عرش الرحمان اللہ کا عرش چھت بنے گا اگر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش و ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گے مردوں سے پہلے پہنچیں گے درجہ تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں پہلے پہنچنے میں درجہ کی بلندی نہیں پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے گھڑی ہوں گے یہ پیچھے پہنچیں گے اور اس کو گلے لگائی پہ کہے گی انت حبی و انہبک تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ دنیا میں چار کمیاں تھیں لڑائی ہوتی تھی بڑھا پہ آتا تھا ساتھ چھوٹتا تھا موت آتی تھی تو ان چاروں کا جواب دے رہے انا راضی فلا اسخط ابدا اب میں راضی ہوں اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی انا نعیم فلا اب اسخط ابدا دنیا میں میں بڑی ہو گئی تھی اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی اب مجھے بڑھا پہ نہیں آئے گا انا المقیم فلا ارحل ابدا میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں مجھے پیپر میں پیپر بھیج رہی ہوں میں کوٹ میں جا رہی ہوں بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں انا الخالدہ فلا اموت ابدا اب موت مر گئی اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے ان کو لے کر آئے گی بیگم آگے خدام غلمان حور خصور دونوں آئیں گے الفاظ کہاں سے کارپٹ بشے دویں تختوں پر بٹھایا جائے گا سونے چاندی سے پنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اوپر کالین بشے ہوئے عجب آئیت ہے آپ پچھانک یاد آگئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بیچھائے ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقشوں نگار ہے وہ چھوڑو اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں نیچے تو نہیں ہوتی اب کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے نیچے تو نہیں ہوتی کوئی بنیان پر کڑائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھوڑ کے بکھاوے ایدے بکھوے بکھو وہ تو مشکل ہو جائے کوئی بغل میں کڑائی کرتا ہے ایدے بکھے جزرہ ایدر ایدے بکھے جزرہ یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے واہ میرے رب میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ کالین ایسے زمین پر پڑھے ہیں تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ جو نظر آئے گا وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے فلیٹ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے پر میرے رب نے کہا اوپر والا تمہیں بتاتا نہیں جب تم اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا کہو تکیے لگاؤں گا اگر سرہیاں ہوں گی ان میں معین کی شراب ہوگی کیا دنیا کی شراب پیتے ہو موہ میں بدبو پشاب اندر نکل رہا ہے ادھر گرہ پڑا ہے ادھر گرہ پڑا ہے گردے خراب ہو رہے ہیں جگر خراب ہو رہا ہے کہا پھر تو صحیح معین کی شراب تیار ہے اور ایک شراب کا نام ہے رحیق جو صرف وی آئی ٹیز کے لیے ہے جنت الفردوس جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا کترہ ڈالا جائے گی جیسے ہم زمزم نہیں راتے تو دو چار کترے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے دو چار کترے ڈال کے دے گا لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں سوری رحیق کی شراب تو عام ہے تسنیم تسنیم جنت الفردوس سورہ متففین جنت الفردوس جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے نیچے والوں کو دو دو چار کترے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائے جائے گی اور پلانے والا اللہ خود ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے اس سے نیچے جنت کی لڑکیاں پلائیں گے نوکر پلائیں گے اس سے نیچے خود ڈال کے پیئیں گے پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے پلائے جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا اس کا مطلب ہم نہیں جانتے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلائوں گا بٹھائے گا نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے اللہ کا آرچ چمکتا ہوا سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمیں اُبلتے ہوئے پھل پکے ہوئے سائے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے کالین بچھے ہوئے سراہیاں دھری ہوئیں جام پھرے ہوئے مزے میں لگے ہوئے کھلو و اشربو جاؤنا نمازنا روزانا حاجنا زکاة موج کرو مزے کرو میلا کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے فرشتے نوکر آئیں گے سلاما 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 بڑے خوش ہوں گے نوکر سلام کر رہے ہیں پھر فرشتے آئیں گے سلامن علیکم بما سبرتم فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے آپ تو فرشتے وہ کہیں گے بما سبرتم جو لندن میں آپ نے سبر کیا اس کا صلح ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاقٍ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِمَ غَعْبَدْتَارَ فرشتوں کے سلام کا نشہ ذلفقار علی بٹو مروم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیدار اس کو مل کر آیا ہم پتن ہی کہاں سے باتیں یاد آجاتا تو جب واپس آئے نا تو اس سے بات کریں تو موہ ہنج کر لگو وَالْمَلَا سَلَامُ عَلَيْكَةَ وَالْمَلَا سَلَامُ عَلْتَارَ وَالْمَلَا سَلَامُ عَلْتَارَ وہ ایک نشہ ہوگا بھٹو بھی ہمارے ہیں ایک تھوڑی ایک حکومت مرید تو اس نے اس کو اپنا اپنی عزت محسوس جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو تو ہوا میں اڑ جائیں فرشتے فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں خوش اور حران ہو رہے ہیں ہائے 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 ابھی یہ حرانی لذت باقی ہوگی باقی ہوگی اے ایک دم میرے رب کا عرش جنگ کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولم رب الرحیم میرے بندے اور میرے بندے اور بندیوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ ہے عزت یہ ہے تندولت یہ ہے شہرت یہ ہے کامیابی یہ ہے بندی تاکہ سب پستی ہے پھر اللہ میرے بند لو خوش ہو راضی ہو ہائے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر ہر ایمان والے مرد اور عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے لو کیا ہے آپ ٹھیک خوش کوئی تکلیف کوئی مسئلہ تو نہیں آپ نے ایوب الاسلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو اٹھارہ برس بیمار رہے دردوں نے ڈیرے ڈال دی کیوڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی ایسا نہیں ہوتا اللہ اس کو کیوڑے ڈال دے بیماری تھی بہت زیادہ اٹھارہ سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے کہیں وہ کیسے کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایو کیا حالت ہے اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر گئے گا کیا حالت ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو پھر اللہ فرمائے گا اب تمہیں جنت سے عالی چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں منزل ملی منزل ملی منزل ملی منزل ملی وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹھا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ بھلا دے جن کے نام کی گونجتی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جماعت والے حسین جمیل یا اللہ ہمیں اجازت دو دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزا نہیں آیا آج دیکھنے کے باپ پتہ چلے سجدہ کریں میرے اللہ کہے گا قد وَدَعْتُ عَنْكُمْ مَعُونَتَ السُّجُودِ جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیئے لندن میں تھی وہ سہم میں تھے ایسے سہم میں تھے وہ وہاں تھے یعنی وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب 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 تم مہمان ہو میں میسپان ہوں اور مہمان سے کون نہیں لیا جاتا باؤ بھلو کیا کھاؤگے کیا پی ہوگے کیا کرنا ہے جاؤ موج ملا کرو کہیں گے یہ علبہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے کہ نہیں جمع جمع آ جانا باتیں ہوگی دیدار بھی ہوگا بات بھی ہوگی کلام بھی ہوگے مزے بھی ہوں گے ہر جمع میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آنگا لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمع کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے گا اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو مانے کیا ہیرہ جنا کیا لال جنا میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا ان اللہ یتجلال ناس عامتا ولے ابی بکر خاصتا ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں اور صدیب کو دیدار خاص ہوگا یار بھی خاص تھا دیدار بھی خاص ہوگا ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق عدا کر دیا ہے ابو بکر کا عدا نہیں کر سکا اس کا حق میرا اللہ ہی عدا کرے گا جمرات کا دن ہے آپ بیمار چل رہے ہیں عشاء کی نماز کے لئے اٹھنا چاہا رشہ آگیا بے ہوشی ہو گیا پھر اٹھے عشاء ہو گئی کہ جی انتظار اٹھنے لگے پھر گر گئے پھر اٹھے عشاء ہو گئی کہ جی انتظار ہے اٹھنے لگے پھر گر گئے پھر اٹھے عشاء ہو گئی کہ جی انتظار ہے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے ابو بکر پچھلی صف میں تھے عمر پہلی صف میں تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہوئے عمر نے کہا اللہ اکبر ہائے ہائے میرے نبی بیماری میں پکارے عمر کو پیشے کیا جائے ابو بکر پھل آگے کیا جائے میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اب اللہ الا ان یکون ابا بکریں کیا مامنے لال جنے کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑھے ہوئے ایک دعاوہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے سامنے صحابہ تھے تو آپ نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لی یوں ہاتھ پکڑ لی ہے کہا مجھے دیکھو حاکدہ نفشر یوم القیامہ قیامت کا دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے ادھر ابو بکر اور ادھر عمر کامیرے بندوں وہ دنیا تھی تم غلام تھے بندے تھے میں آقا اب تم میں مہمان میں میز بان اب پورے لندن انگلینڈ میں پھراؤں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم مہمان تو انسان میز بان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے تو اللہ ہے اللہ جو میں جو میں آیا کروں تمہارے مزے کرائے جائیں گے اللہ کے دسترخان پر بٹھایا جائے گا کھلایا جائے گا پلایا جائے گا سنایا جائے گا تھوڑے دیر گانا سننا چھوڑ دو تھوڑے دنوں کے لئے چھوڑ دو میرا اللہ جنت کی ہوروں سے کہے گا سناو جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناو جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین میں کہا چار بھی پورے نہیں میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاندے ہیں میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکیوں کا کیا کتنے منٹ کا کتنے گھنڈے کا گھنڈے چھوڑ منٹ چھوڑ ستر سال کا ایک گانا یوں بیٹھے تین میں جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یوں بیٹھا وہ وہی بیٹھا رہے گا جو ایسے بیٹھا وہی بیٹھا رہے گا جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا جنت کی ہور گانے والی ہو میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہک ساز سمندر میں ٹھوک ڈالے سمندر شہر سے زیادہ میٹھے ہو جائیں مردوں سے بات کرے زندہ ہک جائیں زندوں کو چہرہ دکھا دے کرے جے پڑ جائیں دوبتہ ہوا میں لہرادے کائنات روشن ہو جائے ایک قدم خامند کے طرف سے چل کے آئے ایک لاکھ نازوں انداز دکھا ہے مسکرائے تو دانتوں سے نکلوا نور ساری جنت کو روشن کر دے ہاں ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خلصورت ہوگی اور اور عجیب سنو ایک کالا ہے یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں کہ کیوں ڈرتے ہو تو آتو سے جنت میں پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ ایک ہزار سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے ہاں پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے کہ زبردست کہیں گے اس سے اچھا سناؤں کہ وہ کیا یا داود اے داود آؤ میمبر پہ بیٹھیں پوری جنت پوری جنت وہ بن جائے گا ساس اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی ایک ایک پتہ اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا دھن نکلے گا پھر داود علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی دنیا میں کیسی تھی کہ جب داود علیہ السلام ضبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے کہ میں نے واپس کر دی بلکہ زیادہ کر دی پھر داود علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان دو ہے گیت ہوگا ان کا ساز ہوگا جنت والوں کو جنت بھول جائے گا پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا کہ یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد آجا اب آپ کی باری پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا جنت کا ساز ہوگا وہ آواز ہوگی یہ دھن ہوگی وہ لے ہوگی یہ سر ہوگا وہ ساز ہوگا جنت مست جنتی مست پانی مست ہوائیں مست درافت مست فرشتہ مست پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کہاں مو کیا کہاں تمہارا اب تمہیں سنائے گا لم یبقا اللہ ارحم الراحمین اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہر شئے تھم جائے گی خاموش اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے ایک چھوٹا سا سسسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں اچھی آواز ہوتی ہے مزہ ہوتا ہے جب اللہ 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 اپنا قلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا پوری باڈی کا ہر سل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا کرکا تو پھر کیا کروں کی بھی غلی Kız SAL lasting عقا کر شہیک شو protrریم transgender موسیقی